یہ ایک پارٹی بنائی ہے اپنے بلوچستان عوامی پارٹی اور اس کا آج میں ایک سپوکسمن کا میں سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا اے سن رہا تھا تو میں نے چاہا کہ میں آپ کو آج کے لائی پروگرام ملوں اور آپ سے پوچھوں کیونکہ ان کے چار پوائنٹس بہت امپورٹنٹ میں چاہوں گا اس پر ضرور روشنی ڈالیں ایک تو یہ تھا کہ بلیک میلنگ کی سیاست اب بلوچستان سے صدا نہیں آئے گی دوسرا سیاسی اور معاشی حقوق سر فیرس کوئی سمجھوتا اس پر نہیں ہوگا بلوچستان عوام کیلئے ہر جگہ عوام کے حقوق کی جنگ لڑتے نظر آئیں گے اور پاکستان کو اگر قربانی اور خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے بلوچستان اپنا خون دے گا کیا کہیں گے سر اس پر ڈاکسا باہب کا بہت شکریہ سب سے پہلے میں جماع خان کو ویلکم کہتا ہوں میں ان کی جو انہوں نے باتیں کی ہیں مجھے آج دلی خوشی ہوئی ہے کہ ان جیسا پڑا لکھا بلوچ آج اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ جو بعد ہم آج سے کچھ سال پہلوں سے کر رہے ہیں تو میں ان کو اس تحریک سے جو پاکستان کی تحریک ہے جو محب وطن ہونے کی تحریک ہے اس سے وابستہ ہونے پر ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دل کی عطا گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں اور ان کی تمام باتوں کو سیکنڈ بھی کرتا ہوں جو انہوں نے اپنے اس پروگرام میں کہی ہے اب رہی جہاں تک بات بلوچستان عوامی پارٹی کی ڈاک ساب آج جن لوگوں نے بلوچستان عوامی پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے تقریباً تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ مین سٹیم پولیٹیکل پارٹیز کی پولیٹکس کی ہے یا بلوچستان میں جن کو فیڈریشن پہ بلیف کرنے والوں کی پولیٹکس کہتے ہیں وہ کی ہے اور آج جو پیچھے مین سٹیم پولیٹیکل پارٹیز جو اقتدار میں رہے ہیں ان کی طرف سے بلوچستان کو نظرانداز کرنا ہی اس کی کریئیشن کی ریزن ہے اگر آپ دیکھیں تو جو مین سٹیم پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے بلوچستان پہ کبھی فوکس نہیں کیا انہوں نے بلوچستان میں کبھی انویسٹ نہیں کیا بکوز جب کوئی جیٹی روڈ سے وزیراعظم بن جاتا ہے اس کو کیا ضرورت ہے کولو کے سگلاخ پاڑوں میں آکے ایک رات گزارے یا خوزدار کے میدانوں میں آکے ایک رات گزارے یا گوادر کے ساحل پہ آکے گزارے اور ہسٹری یہی بتاتی ہے خاص طور پر پچھلے پانچ سال میں کہ ہمارے جو وزیراعظم گزرے ہیں وہ کبھی ایک رات پی آکے یہاں پہ نہیں رکے ہیں کیا آکے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں رکے ہیں یا کہیں پہ وزٹ کر لیں تو دوسری جہاں تک انوار کاکر صاحب نے بات کی وہ ہمارے استادوں میں سے ہیں اور انہوں نے جو چار بنیادی چیزیں رکھی ہیں پہلی بنیادی چیز انہوں نے بلیک پیلنگ کی بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی جو ریجنل پارٹیز ہیں بغیر کسی کے ساتھ افنسیو ہونے کے یا کسی کا نام لینے کے اور دوسری طرف سے ریاست پاکستان نے بھی بیٹ بہیویئرز کو ہمیشہ ریوارڈ کیا ہے اور بلوچستان سے جو آوازیں آئی ہیں وہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ بلیک پیلنگ والی آوازیں آئی ہیں انہوں نے بڑی جنون بات کی ہے کہ اس دفعہ بلوچستان سے بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے جنون ایشوز پر پولٹکس کرے گی بلوچستان کے یا عام بلوچ پشتون یا بلوچستان کے رہنے والے ہزارہ پنجابی یا باقی اقوام جو ہیں ان کے رہنے ہوئے وہ لوگ جو ہیں جو جنون ان کے ایشوز ہیں ان پر بات کی جائے اور آدھا پاکستان ہے یہ سترہ رب سے ڈیولپ نہیں ہو سکتا ان کے حقوق کی بات فیڈل گورمنٹ کے ساتھ رکھیں جو مرضی حکومت آئے فیڈل گورمنٹ میں ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں گے اور کبھی کمپروائز نہیں کریں گے اپنے پولٹکل رائٹس پہ اپنے سوشل رائٹس پہ اپنے موشرتی رائٹس پہ جو بلوچستان ڈیزرف کرتا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں جو بلوچستان ڈیزرف نہیں بھی کرتا ہے بیکوز وی آر وی آر ڈیپرائیوڈ بیکوز سلف جو ہمارے ہاں ادھر ایک سینس آف ڈیپریوییشن ہے وہ موجود ہے ہم انڈیڈیولپ ہیں تو ظاہر ہے باقی بھائیوں کو اس اقائی کو آگے آنا پڑے گا ہماری مدد کرنی پڑے گی تاکہ ہم ان کے برابر پہنچ سکیں اور جب ہم ان کے برابر پہنچیں ہم اپنی کیپیسٹیز کو بلڈ کر سکیں ہم اپنے پولٹیکل ویل جو جو موجود نہیں رہتی بلوچستان میں اس کو امپروف کر سکیں اور تب ہم ان کے برابر چل سکیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی بدلل بات کی ہے اور بلوچستان عوامی پارٹی بلوچستان کے عوام کے عموگوں کی ترجمان ہوگی اور انشاءاللہ بلوچستان کی جو غربت ہے بلوچستان کی جو انڈڈیویلپنٹ ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے میں آتا ہوں شمشاد احمد صاحب کی طرف آتا ہوں شمشاد احمد صاحب کیا کہتے ہیں یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے یورپ کا اس پہ آپ نے جماع خان مری کی بات سنی جس کو انڈوز بھی کیا ہمارے وزیر داخلہ بلوچستان میر سرفراز بکٹی صاحب نے آپ اس پر کیونکہ بہت ایکسپیئنس ہے آپ کا کیا کہتے ہیں اس کے اوپر جب صاحب میں مغرب کی ڈبل سٹینڈرڈ پر بات کرنے سے پہلے میں ڈاکٹر جماع خان مری صاحب کو گھر واپسی پر ان کو کشامدید کہتا ہوں دیر آئے گروہ صاحب اور میرے خیال میں ان کی واپسی جو ہے اور بلوچ بلوچستان کی مین سٹیم میں واپسی جو ہے وہ بلوچ عوام کے لیے بہت ہی تقریب کا باعث ہوگی اور بکٹی صاحب ابھی جو کچھ کہہ رہے تھے میں بلوچ پل اس سے مختفیت ہوں اور یہ بلوچ عوام کو خود ایسی سرگل کرنی ہے جس سے ان کو وہ مقام مل جائے اپنے ہی صوبے میں اپنے ملک میں جو پورے ملک کے پاکستانیوں کو ہے